نیو یورک میں عرشدیب سنگھ کی ملاقات ہوئی وسیم اکرم سے دہ گریڈ وسیم اکرم سے تو عرشدیب یہ بتاتی ہے کہ بھائی وسیم بھائی نے مجھے بڑا پریز کیا میری بالنگ کو بڑا پریز کیا میری اس ایبیلیٹی کو بہت زیادہ پریز کیا کہ میں دونوں طرف کی سوئنگ کر لیتا ہوں ان سوئنگ بھی آؤٹ سوئنگ بھی پلس وسیم بھائی نے جو مجھے مشورہ دیا بقول عرشدیب وہ یہ تھا کہ مجھے اپنے اس کل سیٹ کے ساتھ یعنی کہ اس کل سیٹ کے ساتھ مجھے زیادہ سے زیادہ ریڈ بال کرکٹ کھلنی چاہیے اچھا عرشدیب کے پاس انٹرنیشنل ریڈ بال کرکٹ کا کوئی ایکسپینیس نہیں ہے عرشدیب نے ابھی تک اپنی کرکٹنگ لائف میں ایک بی جسے کہتے ہیں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا عرشدیب نے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ دومیسٹر کرکٹ بھی نہیں کھیلی بھی اگر اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جائے عرشدیب کے سولہ فرس کلاس میچز ہیں اور صرف تئیس لیسٹے کے میچز ہیں اچھا عرشدیب کے جو اوڈی آئیز ہیں وہ صرف چھے ہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز ففٹی ٹو ہیں ون فورٹی ٹونٹیز ہیں ٹھیک ہو گیا تو عرشدیب نے نا دومیسٹک کرکٹ میں بھی ریڈ بال اتنی زیادہ نہیں کھیلی بھی تو بسیم اکرم نے اسے وہی مشورہ دیا کہ بھئیہ یہ جو سکل سیٹ ہے نا آپ کے پاس سونگ کرنے والا بوت ویس یہ اس سکل سیٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریڈ بال کرکٹ کھیلو زیادہ سے زیادہ ریڈ بال کرکٹ کھیلو گے یہ جو تمہاری چیز ہے یہ مزید انحاس ہوتی جائے گی اور ریڈ بال کرکٹ میں ہی جا کر عرشدیب کو نا یہ جو ریورس سونگ ہے نا یہ جو آٹ ہے یہ اس کو زیادہ بہتر سیکھ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بائیڈ بال کرکٹ میں تو اب وہ دونوں انڈ سے نئی گین دیں اور ٹی ٹونڈی میں تو ویسی بڑا ریئر چانس ہوتا ہے کہ گین سونگ کرنا شروع کر دے ان پٹیکلوری ریورس سونگ کی بات کر رہا ہوں ریڈ بال کرکٹ میں آپ کے پاس چانس پیدا ہو جاتا ہے ریڈ بال کرکٹ میں آپ کے پاس چانس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر بال بن گئی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بال کے بنینے کے چانس ہوتے ہیں ریورس سونگ تو ریڈ بال کرکٹ میں ارشدیب اپنی ریورس سونگ والی جو ابیلٹی ہے اس کو پانچ سٹار لگا سکتا ہے ابھی بھی وہ بڑی زبردست بالنگ کرتا ہے اس نے بڑی زبردست بالنگ ریورس سونگ کی بھی ہے اگینسٹ میرا خیال ہے ان کے انگلنڈ کے گینس اس کی نظر آ رہی تھی اس سے پیچھے بھی ایک دو میچز میں تو ریورس سونگ اس نے کی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اور زیادہ اس میں پرفیکشن آ سکتی ہے تو بلکل مزید پرفیکشن کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے کسی بھی ایتھلیٹ کی زندگی میں تو وسیم اگرم نے اس کو مشورہ بہت ستھرا دیا ہے کہ بھئیہ ریڈ بال کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ میں ریڈ بال کرکٹ سے پرفارم کرو تاکہ آپ کارنا جو نام ہے وہ ویڈ بال کرکٹ سے آئے ریڈ بال کرکٹ میں ریڈ بال کرکٹ جب کھیلنی شروع کریں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ارشدیپ مزید آپ کو بہترین قسمتہ بولر بنتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ارشدیپ کمپلیٹ بولر بن گیا نہیں ارشدیپ کو ابھی بھی میں کمپلیٹ بولر نہیں سمجھتا کمپلیٹ بولر کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا کمپلیٹ بولر کیا ہوتا ہے آپ نے ڈیلی بیسیز پر سیکھنا ہوتا ہے یہ تو بڑے بڑے فاسٹ بولرز نے کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ بولر نہیں کہا وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں ہم ساری زندگی سیکھتے رہے تو یہ لڑکا بھی ابھی آپ دیکھنا ہے اتنی ینگ ایج میں یہ اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں تو اگر یہ ریڈ بول کرکٹ ریگولر کھیلے اور یہ کھیل سکتا ہے اس کو اپنی دومیسٹک کرکٹ میں دیفنیٹلی تھوڑا ذرا مزید میچز کھیلنے ہوں گے مزید بالنگ پرفارمنسز دینی ہوں گے اب سولہ فرس کلاس میچز میں فورٹی نائن وکٹس ہیں عرشدیپ کی فائی فور تھرٹی تھری ایننگز کا بیسٹ فگر ہے فائی فور ٹوٹی ایٹ میچ کا بیسٹ فگر ہے تھرٹی ون کی بالنگ ایوریج ہے تھرٹی ٹو کی آلموز تھرٹی ونڈ نائن سیون کی یہ بالنگ ایوریج ہے اس کی عرشدیپ کی فرس کلاس میں فیفٹی نائن پوٹ سیکس کا سٹائک ریٹ یہ تھوڑا نیچی آئے گا نا جب اویسلی جب نمبر آف وکٹس گرو کرے گی رنز کم ہوں گے بالز یہ وہ سارا کیلکولیشن ہوگی تو یہ جب ایوریج اور یہ باقی چیز سے کم ہوں گی تو اس سے اور نمبر آف وکٹس بڑھیں گی تو اس سے یہ ریڈ بال کرکٹ میں یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے لئے دروازے کھولے گا وائیڈ بال کرکٹ کا یہ بھی بڑا زبردست بولر ہے ان پرٹیکولرلی چار آورز والی کرکٹ میں اس میں تو ہم نے دیکھ لیا پورا ورل ٹی ٹونٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس سے پیچھے بھی آپ یہ یار ساؤتھ ایفریقہ والی سیریز میں بھی تھا نا ارشدیب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ادھر جا کر دیکھ لیں اس سے پیچھے وائیڈ بال کرکٹ ان پرٹیکولرلی ٹی ٹونٹی ہو گیا یا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز ہو گئے وہاں پر ارشدیب کی داگ بیٹھی بھی ہے ارشدیب کو ابھی تھوڑا سا ایک تو یہ ففٹی آورز والی کرکٹ میں اپنے اوپر تھوڑا کام کرنا ہے کیونکہ وہاں پر نمبر آف میچز کم ہیں اور پلس ٹیسٹ کرکٹ میں کسی طریقے سے اپنے لئے دروازے کھولنی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ارشدیب اگر جسے کہتے ہیں اپنا نام بنا گیا تو میں اونسلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس لڑکے میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس کا سکل سیٹ ہے اتنا اس کا دماغ ہے اتنا اس کے پاس ہنر ہے اتنا یہ فنکار ہے with the ball کہ یہ انڈیا کے بڑے بالرز میں سے ایک آرام سے بن سکتا ہے ورلڈ ٹی ٹونٹی میں بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈیتھوورز کرنے ہو اور آپ کے سامنے کل ہڑے کھڑے ہو اور آپ کو پتا بھی ہو کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بھائی میں اگر غلط بال کر کے بچ جاؤں گا کہ یار وکٹ مجھے اتنا فیور کر رہے کہ میں تھوڑا سا اوٹسیٹ اگر گیند کر دیتا ہوں تو بال نیچے بیٹ جائے گا یا بہت اوپر اٹھ جائے گا آڈ باؤنس تو میں بچ جاؤں گا نہیں آپ کو پتا ہے بھائی گا غلط ایک گیند کی تو اٹھا کر اگلا سٹینڈز میں پھینکے گا اور یہ ساری گلکولیشن کرنے کے باوجود آپ جناب بہترین قسم کی بالنگ کرتے ہیں انٹر پیدا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اندر کی یار شورٹ نہ لگ جائے میچ پھنسے وے پھنسے وے میچز اس لڑکے نے آپ کو جتوائے ہیں انڈیا کی پیس بالنگ نہیں تو زیادہ تر آپ کو جتوائے ہیں میچز انٹرمز آف ڈیتھ آورز یہ کرواتا تھا لڑکا ارشدیب یار کر یہ مار لیتا ہے بہترین ٹھیک ہے کٹرز یہ اچھے کھیل کر لیتا ہے سوئنگ بوت ویز یہ کر لیتا ہے ریورس سوئنگ یہ بڑی زبردست کر لیتا ہے اس کو اگر مطلب ریورس سوئنگ والی کنڈیشن مل جائے تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو اس نے اپنا منوان لیا ہے اب اس نے بس اپنا منوانا ہے ففٹی آورز والی کرکٹ میں یہ کتنے پائے کا بولر ہے کیونکہ دنیا کا جتنا بڑا بولر ہے آپ جس کو مرضی جا کر اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کا بڑے سے بڑا بولر اس نے ٹیسٹ کرکٹ کو ڈومینیٹ کیا تو اس کا بڑا نام بنے یہ آپ دنیا کی کرکٹ کی ہسٹری میں جا کر دیکھ لیں کوئی ایسا بولر نہیں ہے جس نے ٹیسٹ کرکٹ کو ڈومینیٹ نہ کیا ہو اور وہ سٹل بڑا بولر کنسیڈر کیا جاتا ہو بس تو آپ دیکھنا کہ عرشدی پر ٹیسٹ کال کب ملتی ہے اس وڈیو میں اتنی اپنا بہت کیا لکھنا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آٹ